بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی اللہ کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم بندے ابراہیم علیہ السلام کی کئی باتوں میں آزمائش کر کے انہیں لوگوں کا مقتداء بنایا ان میں ایک یہ بھی تھی کہ انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے جوان سال بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں باپ کی مرضی پوچھنے پر فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اس خواب پر عمل کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور انہوں نے ایسا کر دیا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی قطعن ثبوت نہیں ملتا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے لٹا دیا تو ان پر چھوڑی بھی پھیری بلکہ فرمایا گیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سورہ الصوفات آیت نمبر ایک سو تین تا ایک سو آٹھ جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم یقیناً تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ ایک بڑی آزمائش تھی اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑی قربانی دی اور ہم نے اس چلن کو بعد والوں کے لیے رکھا یعنی اس عظیم بندے نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جب اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے اسے لٹا دیا تو یہ بات مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے مکمل تیار ہے تو اللہ نے ندا لگا دی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اللہ رب العزت نے ان کے اس قربانی کے فیل کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الازحا کی قربانی کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا لیکن جب ایک صحابی نے صلاح سے قبل بکری زبا کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ زبیحہ محض تمہارے گھر والوں کے لیے ہے عید الازحا کی قربانی تو صلاحات کے بعد ہے اور انہیں صلاحات کے بعد دوسری بکری قربان کرنے کا کہا بہوالہ بخاری ابواب العیدین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی قرب الواجب ہے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لین ینا لاللہ لحومها بلا دماؤها ولیکن ینا لہو التقوى منکم سورہ الحج آیت نمبر سینتیس اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوش پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے معلوم ہوا کہ قربانی کے ذریعے اللہ تک صرف ہمارا تقوی اور خلوص پہنچتا ہے اس لئے قربانی میں دکھانے کا کوئی انصر ہرگز نہیں ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے واضح احکامات اور فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا نہ صرف یہ کہ بہت بڑا عجر و ثواب کا کام ہے بلکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے اس کی آدائیگی سے انکار کرنا یا اس کو خون ریزی اور جانوروں کے ساتھ ظلم قرار دینا اس کا مذاک اڑانا حفظان صحت کے خلاف کہنا قرآن و حدیث کا انکار کرنا ہے ایسا کرنے والوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے مسائل ماہِ ذلحجہ ذلحج عید کا مہینہ ہے یہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے ذلحجہ کا پہلا عشرہ بہت فضیلت والا ہے اس عشرے میں نیک عامال دوسرے عیام سے زیادہ افضل ہیں سوائے اس جہاد کے جس میں آدمی اپنی جان و مال دونوں قربان کر دے بہوالہ سنن ابی دعود کتاب السیام لہٰذا اس عشرے میں کسرت سے نیک عامال کیے جائیں یومِ عرفہ یعنی نو ذلحج فضیلت والا دن ہے اس دن سوم رکھنے سے گزشتہ اور آئینہ سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں بہوالہ مسلم کتاب السیام نو ذلحج کی فجر سے لے کر تیرہ ذلحج کی اثر تک ہر فرض سلات کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ آیام تشریق پڑھیں صحابہ رضی اللہ عنہم بازاروں میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے بہوالہ بخاری کتاب العیدین تکبیرات کے الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مسائلِ قربانی قربانی صرف پاک حلال کمائے سے ہی کی جائے کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے بہوالہ مسلم کتاب الزکاة قربانی صلات العید کے بعد کی جائے اگر پہلے کر دی گئی ہے تو دوبارہ کرنا ہوگی بہوالہ بخاری ابواب العیدین قربانی مقررہ دنوں میں ہی کی جائے بہوالہ سورہ الحج آیت نمبر اٹھائیس یعنی یوم النحر اور مزید دو دن بہوالہ موتہ امام مالک کتاب الزحایہ قربانی کے لئے مویشیوں میں سے بھیڑ بکری اونٹ گائے کے نر یا مادہ کا انتخاب کیا جائے بہوالہ سورہ الانعام آیت نمبر اکسو تر تالیس اور سورہ الحج آیت نمبر اٹھائیس قربانی صرف مسنہ یعنی دانت والے جانور کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تذبحو اللہ مسنہ نہیں زبا کرو سوائے مسنہ کے بہوالہ صحیح مسلم کتاب الزحاہی نوٹ فرمائیے گائے بکرے دنبا کی بے شمار نسلیں ہوتی ہیں جن کے دان نکالنے کی عمریں بھی مختلف ہوتی ہیں اسی طرح ایک ہی نسل کا بکرا اگر جنگل میں چرتا ہے تو اس کا دان نکالنا اسی نسل کے اس بکرے سے مختلف ہوتا ہے جس کی چرائی گھر میں بندے ہوئے ہوتی ہے لہٰذا عمروں کا تعاین کرنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ پر ہی عمل کیا جائے اور دانت والا جانور ہی زبا کیا جائے مسنہ کے معنی جب جانور کے دودھ کے دان دوسرے نئے دان نکالنے کی وجہ سے گر جائیں تو وہ مسنہ کہلاتا ہے بکرا چاہے گھر کا پلا ہو یا خریدہ ہوا اگر دانت والا نہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ایک صحابی کو مجبوراً اس کی اجازت دے دی گئی لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وَلَنَا تَجْزِعَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكْ تمہارے بعد کسی کے لئے کفائت نہ کرے گا بہوالا بخاری ابواب العیدین اگر دانت والا جانور دستیاب نہ ہو سکے تو دنبا یا بھیڑ کا جزعہ یعنی ایک سال کا جانور زبا کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جِزْعَةٍ مِّنَ اللَّانِ نہیں زبا کرو سوائے مُسَنَّةِ اگر تمہیں دشواری ہو تو دان یعنی دنبا یا بھیڑ میں سے ایک سال والا زبا کر لو بہوالا صحیح مسلم کتاب الاضحی جس کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ زل حج کا مہینہ شروع ہونے کے بعد قربانی تک اپنے ناخن اور بال نہ کٹے بہوالا مسلم کتاب الاضحی جس کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ بھی بال اور ناخن نہ کٹے تو انشاءاللہ اسے بھی ثواب ملے گا بہوالا ابن حبان ایک بکری ایک فرد یا ایک گھرانہ کو کفائیت کرتی ہے بہوالا بخاری کتاب الاحکام اور موطہ امام مالک کتاب الزحی گائے اور اونٹ کی قربانی میں سات سات افراد شریک ہو بہوالا مسلم کتاب الحج ایک گائے ایک گھرانے کی طرف سے زبا کی جا سکتی ہے بہوالا بخاری کتاب الحج ایک گائے ایک فرد کی طرف سے بھی زبا کی جا سکتی ہے بہوالا مسلم کتاب الحج اوٹ میں دس افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں بحوالہ سنن ابن ماجہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے جو لنگڑا ہو اور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو یعنی چوٹ لگ جانے پر وقتی لنگڑا پن کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر جانور قربان گاہ تک جا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے بحوالہ ترمزی عباب الاضوحی کانہ ہو اور اس کا کانہ پن ظاہر ہو بہت بیمار ہو اور اس کا مر ظاہر ہو ایسا لاغر کہ اس کی ہڈیوں کو گودا ہی نہ ہو جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہو جس کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو یا آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو چیرا ہوا ہو یا چھدہ ہوا ہو بحوالہ ابو دعود کتاب الزحی خصی ہونا عیب نہیں قربانی کی نواقص والی روایات میں کہیں اس کا ذکر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خصی کی قربانی فرماتے تھے بحوالہ سنن ابن ماجہ کتاب الزحی قربانی کے جانور کو ہار پینائے جا سکتے ہیں بحوالہ بخاری کتاب الحج قربانی قربان گاہ میں کی جاتی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں بھی قربانی فرمائی ہے بحوالہ مسلم کتاب الزحی قربانی کا جانور قربان کرنے کے لئے کسی دوسری جگہ بھی بھیجا جا سکتا ہے بحوالہ بخاری کتاب الحج بیمار جو خود عید کی صلات نہ ادا کر سکتے ہو اور خود قربانی کرنے کے قابل نہ ہو وہ کسی اور سے بھی قربانی کرا سکتے ہیں بحوالہ موتا امام مالک بکرا دنبا زبا کرتے وقت اس کی گردت پر پیر رکھ کر زبا کیا جائے بحوالہ بخاری کتاب الزحی البتہ اونٹ کھڑا کر کے نہر کیے جائے بحوالہ سورہ الحج آیت نمبر 36 زبا کرتے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہیں بحوالہ بخاری کتاب الزحی زبا کرتے ہوئے اگر پیش سے بچہ نکلے تو اسے بھی زبا کر دیا جائے بحوالہ ترمزی جانور کی خال اور اس کی جھولیں قسائی کو نہ دیں بلکہ صدقہ کریں بحوالہ بخاری کتاب الحج قربانی کے گوش کے بارے میں حکم ہے کہ اس سے خود بھی کھاؤ کنات کرنے والوں اور مفلسوں کو بھی کھلاؤ سورہ الحج آیت نمبر 36 قربانی کے گوش کو تین حصوں میں تقسیم کرنا محض ایک صحابی کا کول ہے جو کہ سندرن ضعیف ہے ابتدا میں جب حاجت من زیادہ تھے تو قربانی کا گوش تین دن سے زیادہ رکھنے کی ممانیت تھی لیکن بعد میں اس کی رخصت دے دی گئی بحوالہ مسلم لہٰذا اس سے یہی اصول اخذ ہوا کہ ضرورت مندوں کو زیادہ سے زیادہ دیا جائے اور باقی گوش کو رکھا جا سکتا ہے ایسا نہ کیا جائے کہ قربانی کے گوش سے مہینوں ڈیپ فریزر بھرے رہے اور محتاجوں اور مسکینوں کو پوچھا بھی نہ جائے قربانی کے گوش کے زیادہ حقدار غرباء مساکین اور وہ رشتہ دار یا پڑوسی ہیں جو قربانی کی طاقت و استطاعت نہ رکھتے ہو البتہ ان لوگوں میں بھی ہر درجے میں مخلص مومنین قابل ترجیح ہیں ہاں ایسے لوگوں کو گوش دینے کی ضرورت نہیں جنہوں نے خود قربانی کی ہو اور جن کے یہاں قربانی کا گوشت وافر مقدار میں موجود ہو نیز وہی گوشت تقسیم کیا جائے جو اپنے لئے پسند ہو یہ نہیں کہ اپنے لئے بکرے کا گوشت ہو اور تقسیم کرنے کے لئے گائے میں حصہ ڈال دیا جائے یہ مومنانہ وصف کے خلاف ہے مسلمین اپنے مسلم ساتھیوں کے ساتھ ہی مل کر قربانی کریں